یور ہیلتھ ڈاکٹر میں آپ کا سواغت ہے صرف ایک کلی لہسن سے ٹھیک ہو سکتی ہے یہ چار پرکار کی بیماریاں آئیے جانتے ہیں کس سمیں کھانا چاہیے لہسن لہسن کو بہت ہی گنڈکاری مانا گیا ہے اگر آپ اس کو دوہ کی طرح استعمال کریں تو یہ کئی سارے بیماری سے چھوٹکارہ دلا سکتے ہیں لہسن کون نہیں جانتا ہوگا عام طور پر ہم اس کوپیو کھانے کا سواد بڑھانے کیلئے کرتے ہیں مگر کیا آپ کو پتا ہے صرف لہسن صرف آپ کے کھانے کا سواد نہیں بڑھاتا بلکہ آپ کے سواد کو لاپ پہنچانے میں کافی چمت گھاری ثابت ہو سکتا ہے اس میں ایسا عزدگن پائے جاتا ہے جو آپ کے شریر سے جڑے گئے گمبھیر بیماریوں کا ناش کر سکتا ہے مگر جو چیز آپ کو لاپ پہنچاتی ہے اس کا گلت اپیوگ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس لئے دھیان رکھیں کبھی بھی کھالی پیٹ اور صبح لیسن ایک یا دو کلی سے زیادہ نہ کھائیں تو آج ہم آج ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیسن سے جڑاواں فائدوں اور اس سے ہونے والی ہانیوں کے بارے میں بھی لیسن سے ہونے والی ہانی کے بارے میں جان لیتی ہیں مہوں کا سواد لیسن سے ہونے والی ایک پریشانی کی چلتے آج بھی اس کا نام سنتے ہی لوگوں کا الرجی سی ہو جاتی ہے دراصل اس کو کھانے سے مہوں کا سواد کو سمیں کے لئے بدل جاتا ہے کافی سمیں کے لئے موہ سے بدبو آتی رہتی ہے کیونکہ لیسون کی جو گند ہوتی ہے وہے کافی تیج ہوتی ہے یدی آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو موہ سے کافی دیر تک لیسون کی مہنگائی گی پاچن میں کٹنائی اگر آپ پیٹ سے سمبندیت کیسی بیماری سے جوج رہے ہیں تو آپ کو لیسون کے سیون سے اپچ اور گیس جیسی پاچن سمبندیت سے مستیاں ہو سکتی ہیں تیسرا نقصان ہے ادھیک سیون بہت ہانی کھا رہے ہیں اگر آپ لہسون کا جرور سے زیادہ سیون کریں گے تو آپ کو رکت کو پتلا کر سکتا ہے جس کے قارن آپ اینیمیا جیسی بیماری سے گرسیت ہو سکتے ہیں اگلہ ہے ایلرجی کئی لوگوں کو لہسون کے سیون سے ایلرجی جیسی سمسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ تھی کچھ لہسون سے ہونے والی ہانی لہسون سے ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں ہم نے جانا آئیے اب جانتے ہیں لہسون سے ہونے والے کچھ چمتکاری فائدوں کے بارے میں جس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں یدی ہم اس کو طریقے سکھاتے ہیں تو اس کے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں پہلا فائدہ لہسون کے رس کو بہت ہی گونکاری مانا جاتا ہے اگر آپ اس کے رس کو دوا کی طرح استعمال کریں تو یہ آپ کو کئی سارے بیماریوں سے بھی چھٹکارہ دلا سکتا ہے اگر آپ دماغ کے مریج ہیں تو آپ روجانہ لہسون کے رس کی دس بوندیں اور دو چمہ شہد کو ایک گلاس پانے ملا کر پی جائیں ایسا کرنے سے آپ کو اس بیماری سے نبٹنے مدد ملے گی اتنا ہی نہیں گلے میں ہونے والی کھچکے سے پریسان ویکتی اگر اس کے رس کو گرم پانے ملا کر گرارہ کرے تو تدکہ لاراں مل سکتا ہے وہیں اگر آپ اس کے بیس بوند کو ایک گلاس انارہ کے جوس میں ملا کر پیتے ہیں تو یہ آپ کی کسی پرکار کی خاصی کو پوری طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہے لیکن لہسون کے رس کا سیون کیول کھانا کھانے کے بعد ہی کرنا چاہیے دوسرا ہے اگر آپ روج خالی پیٹ لہسون کے ایک کلی کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے شریر سے خراب جو کلسٹرول ہوتا ہے اس کو کم کر کے اچھے کلسٹرول کو بڑھانے مدد کرتا ہے اس میں انٹی ہائپر لپیڈیمیا گن ہوتا ہے جو ٹوٹل کلسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ہی اچھے کلسٹرول کو بڑھانے مدد کرتا ہے تیسرا ہے لہسون کے اندر انٹی اکسیڈنٹ انٹی انفلیمنٹری اور انٹی کارسونوجینک نام کے کچھ تتے پائے جاتے ہیں جو آپ کینسر جیسی گم بھیر بیماریوں سے بچانے مدد کرتی ہیں چوتھا فائدہ ہے لہسون کو کچھا خانے سے ویکتی کا دماغ سنپلیت رہتا ہے اس کے چلتے آپ کو ڈپریسن سے لینڈ امبرت ملتی ہے ساتھ یہ اس کو مانسک پریشانیوں سے بھی دور رکھتا ہے یہ آپ کے بلڈ سگر لیول کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے تو آج ہم نے جانا لہسون سے ہونے والے کچھ فائدے اور کچھ ہانیوں کے بارے میں بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہیلتھ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل پر یہ دیا پہلی بار آئے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس میں ایسے ہی ہیلتھ ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں جو آپ کے سواست کے لیے سب سے زیادہ لابدائق رہے گی دھنیوار